جہاد اسلامی سے کیا مراد ہے اس کے اقسام کی وضاحت کریں اور فضیلت بتیں مختلف طریقے سے آجر تو کوشن ہمارا ہے جہاد پر تفصیلی نوٹ لکھیں تو سب سے پہلے ہے جہاد کا لغوی اسطلعہ ہی معنی لکھیں جہاد کا لفظ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور جہاد جہد سے ہے جہد کے معنی ہے کوشش کرنا جہاد جہد سے جہد سے کوشش کرنا اسطلعہ کے اندر ہے ہر وہ کوشش جو دین کی حفاظت کے لئے دین کے فروغ کے لئے اور امت مسلمہ کے دفاع کے لئے کیجئے اسے جہاد کہتے ہیں جہاد کا لغوی اسطلعہی معنی جہاد کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور جہاد جہد سے ہے جہد کا لغوی معنی ہے کوشش کرنا اور اسطلعہی معنی ہر وہ کوشش جو دین کی حفاظت کے لئے دین کے فروغ کے لئے اور امت مسلمہ کے دفاع کے لئے کیجئے اسے کیا کہتے ہیں جہاد کہتے ہیں آگے ہے جہاد کی اقسام آپ دیکھیں جہاد کی چند اقسام درجہ زہل ہیں یعنی ویسے بنیادی طور پر اس کی تین قسمیں بتے ہیں خیش نس کے خلاف جہاد شیطان کے خلاف جہاد جہاد بس سیف آگے پھر جہاد بس سیف کے دو اقسام ہیں مدافعانہ جہاد مسلحانہ جہاد ان میں سب سے پہلی کیا ہے خیش نس جہاد کی اقسام درجہ زہل ہیں ان میں سب سے پہلی کیا چیز ہے خیش نس کے خلاف جہاد آپ دیکھیں اطاعتِ الہی سے روکنے والی پہلی قوت جو ہوتی ہے انسان کی اپنی خیشات ہوتی ہیں مثال کے طور پر میری خیش ہے میرا نفس چاہتا ہے کہ میں سردی کی وجہ سے تھنڈے پانی کو دیکھ کر وضو نہیں کرتا نماز کے لئے نہیں جاتا گرمی ہے گرمی کی وجہ سے میں نماز کے اندر نہیں جاتا سردی اور گرمی کو بہانہ بنا کر میرا نفس چاہتا ہے کہ میں ان کے قریب نہ جاؤں حالانکہ شریعت جو کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہتا ہے اس کے اندر ہمیں جو حکم ہے سردی ہو یا گرمی ہو اللہ نے جو حکامات فرض کے ہیں ہمارے لئے ان کے عدیگی ضروری ہے جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ سردیوں کی عبادت کے رات لمبی ہوتی ہے سردی ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے جب انسان کھڑا ہوتا ہے سردیوں کی عبادت اور گرمیوں کو روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ محبوب تھے تو اسی وجہ سے جو خیش نص ہے اطاعت الہی سے سب سے روکنے والی پہلی قوت جو ہے وہ انسان کے اپنی خیشات ہیں جب تک انسان ان کے خلاف نہیں کرے گا کیونکہ خیش نص کے خلاف جہاد جہاد اکبر کا نام دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی وجہ سے ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھنا ہم نے سردی گرمی کو نہیں دیکھنا ہم نے اپنی ضروریات کو نہیں دیکھنا بلکہ نبی کے طریقے کو اور اللہ کے عقامات کو دیکھنا ہے سردی کے دن ہے تو اٹھنا ہے گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے سرسجدہ کرنا ہے سرسجدے میں رکھنا ہے گرمی کے دن ہے تو گرمی کی وجہ سے ہم نماز کو نہیں چھوڑ سکتے تلاوت کو نہیں چھوڑ سکتے ذکر و اسکار کو نہیں چھوڑ سکتے اس وجہ سے خواہش نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا دوسری اس میں سے کہہ ہے شیطان کے خلاف جہاد یعنی اس کے اندر آپ دیکھیں اپنے نفس پر جب انسان نے قابو پا لیا اپنے نفس پر قابو پا لینے کے بعد ان شیطان قوتوں سے شیطانوں سے میں نمٹنا ضروری ہوتا ہے جن کی وجہ سے انسان اللہ کی اطاعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سے رک جاتا ہے حالانکہ قرآن حکیم ہمیں کیا حکم دیتا ہے قرآن حکیم اس قسم کی ہر قوت کو تاغوت کا نام دیتا ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہے اللہ کے حکامات ماننے سے ہٹا ہے تو اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں ایمان والے جو ہوتے ہیں اللہ دینا آمنوا یقاتلونا فی سبیل اللہ کہ ایمان والے اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے ہیں مسلمان جو ہیں اللہ کے راستے کے اندر لڑائی کرتے ہیں اور جو کافر ہیں واللہ دینا کافرو یقاتلونا فی سبیل تاغوت اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے راستے کے اندر لڑتے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو شیطانی قوتیں ہوتے ہیں تاغوتی قوتیں ہیں مسلمان معاشرے کے اندر غلط رسم و ریواج کی شکل میں پئی جاتی ہیں اور اسلامی معاشرے کے اندر یا اسلامی معاشرے کے بہر غیر اسلامی ممالک کے کیا کرنے کی وجہ سے غلبے کی شکل میں پہی جاتی ہیں چنانچہ ان تاغوتی قوتوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں مختلف طریقے استعمال کرنا پڑے گا کہیں ان کے ساتھ زبان اور کلم کے ذریعے سے نمٹا جائے گا اور کہیں ان کے ساتھ انسان قوت سے نابرد آزما ہوگا جس طریقے سے اگر زبان کی ضرورت ہے تو ہم زبان کا استعمال کریں گے اگر کلم کی ضرورت ہے تو ہم ان کا مقابلہ کلم سے کریں گے اگر مال کی ضرورت ہے تو ہم ان کا مقابلہ مال سے کریں گے جیسے بھی ضرورت پڑی ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا رہیں گے تیار رہیں گے شیطان کے خلاف جہاد ہو جائے گئے اب دیکھیں اس کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے من رآ منکم منکرن فالیغیر بیادیہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی بدی کو دیکھتا ہے کسی برائی کو دیکھتا ہے تو صرف سے پہلے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو بازو قوت سے روکے یعنی برا کام ہو رہا ہے برائی ہو رہی ہے تو اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان رہے ہیں اس کو صد سے پہلے درجہ کیا ہے ہاتھ سے روکنا چاہیے اگر انسان ہاتھ سے طاقت نہیں رکھتا کہ انسان ہاتھ سے اس کو روک سکے تو پھر زبان سے فالیغیر بیادیہی فاللم یستطع فبلیسانی اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر کیا کرے گا زبان سے اس کو روکے گا اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل کے اندر برا مانے گا کہ یہ طریقہ غلط ہے یہ کہہ گناہ ہے یہ برائی ہے دل کے اندر اس کو برا سمجھے گا یہ ایمان کا کمزورترین حصہ ہوگا کیا ہے پہلا نفس کے خلاف جہاد خہش نفس کے خلاف جہاد تھا دوسرا شیطان کے خلاف جہاد شیطان کے خلاف جہاد کے بعد چوتھی قسم جو ہے اس کے تیسوی جہاد بس سیف تلوار کے ذریعے جہاد آپ دیکھیں جہاد بس سیف جہاد کہہ حق و باطل کی کشم کشم وہ مقام بھی آتا ہے کہ تاغوتی قوتیں جب حق کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں اور کہہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتی ہیں تو اس کے اندر مسلمانوں کے لئے کیا ہوتا ہے کہ مسلمان ان کے مقابلہ کرنے کے لئے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لئے ان کا مقابلہ کرنے کے لئے کیا ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو اس کے اندر جہاد بس سیف کی دو اقسام ہیں جہاد بس سیف کی کتنی دو اقسام ایک ہے مدافعانہ جہاد ایک کیا ہے مسلحانہ جہاد مدافعانہ جہاد کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان ملک پر حملہ کرنا چاہے تو اس ملک مسلمانوں کے لئے یعنی اپنے دین اپنے ایمان جان و مال عزت آبرو کی حفاظت جہاد کی خاطر جہاد فرض ہو جاتا ہے کیا اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلم ملک پر حملہ کرنا چاہے تو اس ملک مسلمانوں پر اپنی جان ہے مال ہے عزت آبرو ہے ان کی حفاظت کے لئے ان پر جہاد کیا ہو جاتا ہے فرض ہو جاتا ہے جب جہاد فرض ہو گیا تو مسلم ملک اور اسلامی معاشرے کو غیر مسلموں کے تسلح سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں جو بھی کوشش کی جائے گی مسلمان اپنی حفاظت کے لئے جو بھی کوشش کریں گے اس کو کس چیز کا نام دیں گے جہاد کا نام دیں گے دوسری مدافعانہ جہاد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اگر کسی غیر مسلم ریاست کے مسلمان ریایہ پر غیر مسلم ریاست ہے لیکن ان کے مسلمانوں پر اس وجہ سے ظلم کیا جا رہا ہے اس وجہ سے ظلم استمدھایا جا رہا ہے کہ وہ عالم اسلام اب ان کے لئے ان کو نجات دینی کے لئے حتی امکان جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں ان کو ان کے ظلم سے بچانے کی کوشش کریں گے یہ تو ہو جائے گا مدافعانہ جہاد ایک ہے مسلمانہ جہاد آپ دیکھیں کہ جو شخص بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اقرار کرنا اب اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ساری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنے کے لئے کوشش رہے گا کہ میں نے جب کلمہ پڑھ لیا اللہ کے اقامات فرض ہوئے تو اب اللہ کے اقامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لئے پرازم رہے تاکہ نبی کا جو طریقہ ہے جس طرح صحابہ نے ہم تک پہنچایا وہی طریقہ ہم ان لوگوں تک پہنچے جن کے پاس یہ نہیں پہنچایا جیسے آپ نے کہا تھا کہ اے میری بیٹی آپ کے بابا کا لایا ہوا دین ہر کچھے پکے مکان تک پہنچے گا الحمدللہ نبی کا وہ جملہ اپنی بیٹی کے لئے تھا آج ہم کی اسی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کچھے پکے مکان تک پہنچے گا تو اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے ہم تک یہ دین پہنچا قرآن مجید کیا کہتا ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا کہ تم ان کے ساتھ قتال کرتے رہو ان کے ساتھ لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لئے ہو جائے تو کیا ہے اس ٹاپک کے اندر جہاد کا لغوی معنی دیکھنے جہاد کا استعلاحی معنی بتانا ہے جہاد کا لغوی معنی کوشش کرنا استعلاحی معنی ہر وہ کوشش جو دین کی افاظت کے لئے دین کے دفاع کے لئے امتِ مسلمہ کے دفاع کے لئے کی جائے اسے جہاد کہیں گے آگے جہاد کی اقسام جہاد کی چند اقسام درجزیل ہیں نمبر ایک خواہش نفس کے خلاف جہاد دوسری شیطان کے خلاف جہاد تیسری جہاد بس سیف آگے جہاد بس سیف کی دو اقسام بتائی کیا ہے مدافعانہ جہاد اور مسلحانہ جہاد اس کے بعد اگر آپ اس کے ساتھ اور شامل کریں جہاد بالمال جہاد بالقلم یعنی جہاں پر دین کی حفاظت کے لئے مال کی ضرورت پڑی ہم اپنا مال تک ادا کر دیں مال تک جتنی بھی ہے وہ لگا دیں گے حتیٰ کہ اپنے نفس کی بھی قربانی کرنی پڑی اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں مٹا دیں گے دوسرے کہہ جہاد بالقلم جہاں پر کہہ مختلف طریقوں سے جہاد نہیں کیا جا سکتا اگر وہاں پر قلم کی ضرورت ہے تو مختلف خطوں کتابت کتابوں کی شکل کے اندر ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا جہاد کیا جائے گا یہ بھی اس کے اندر شامل کرنے ہیں جہاد بالمال اور جہاد بالقلم اگر جہاد کے اہمیت قرآن سے بتا رہے ہیں پہلی آیت ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَا اللَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں لَا اللَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کیا ہو جاؤو فَلَحْ پا جاؤو کامیابی وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ اس کے راستے میں یعنی اللہ کے راستے میں لَا اللَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلح پا جاؤو کامیابی پا جاؤ یہ جہاد کے اہمیت قرآن سے ہو گئی دوسری آیت وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ پہلی جو آیت تھی وہ سورہ مائدہ کی آیت تھی اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو تھی وہ پینتیس تھی وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے یہ سورہ حج کے آیت نمبر اٹھتر ہے اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّ لِلَّهِ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا کس کے لئے ہو جائے اللہ کے لئے اور یہ سورہ انفال کی آیت نمبر انتالیس تھی تو تین آیات دیکھ لینے جہاد کی اہمیت حدیث سے ایک حدیث ہے کہ اللہ کی رامِ صبح کو یا شام کو چلنا دنیا ومافیہ سے بہتر ہے یعنی وہاں پر تھوڑی دیر رک جانا ٹھہرنا دنیا ومافیہ سے بہتر ہے دوسری کہہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو درجے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے صرف جہاد کرنے والوں کے لئے بنایا تیسی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سے کون افضل ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا مومن جو اللہ کے لئے اپنے جان اور مال کے ساتھ کیا کرتا ہے جہاد کرتا ہے یعنی اپنا مال بھی لگاتا ہے جان کی ضرورت پڑتی ہے تو جان بھی لگا دیتا ہے تو اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ افضل ہے کہ سوال کیا لوگوں میں افضل کون آپ نے فرمایا ایسا مومن جو اللہ کے لئے اپنے مال اور جان دونوں سے کیا کرتا ہے جہاد کرتا ہے جہاد کے مقاصد یہ تو ہو جائے گا قرآن مجید کی اہمیت جہاد کے اہمیت قرآن سے اور حدیث سے آگے جہاد کے مقاصد یعنی جہاد کرنے کا کفار کے ساتھ مقصد کیا ہے انہیں سب سے پہلے اے علا کالیمت اللہ اللہ کے کلمے کو بلاند کرنا یعنی اللہ کے حکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دوسری کہہ کفر کا خاتمہ کہ کفر ختم ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لئے ہو جائے ظلم کا خاتمہ جہاں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو ختم کیا جا سکے مذہبی آزادی کیا ہے انسان کو مذہب کے اعتبار سے کیا ہونی چاہیے آزادی ہونی چاہیے تحفظ حقوق ہر ایک کو اپنے اپنے کیا کے ملنے چاہیے وہ حقوق ملنے چاہیے وہ جہاد کے ذریعے سے اشاعت حق یعنی حق کو دنیا کے اندر پھیلانا ہے اور باطل کو کیا کرنا ہے ختم کرنا ہے یہ تو ہوئے جہاد کے مقاصد اعلیٰ کالمت اللہ کفر کا خاتمہ ظلم کا خاتمہ مذہبی آزادی تحفظ حقوق اشاعت حق اگے ہے جہاد کے انفرادی زندگی پر اثرات جہاد کے انفرادی زندگی پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اجتماعی پر سب سے پہلی کیا چیز ہے بہادری اور سر فروشی کا جذبہ جب انسان اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے کے لئے جاتا ہے انسان کو اگر جان دینے کی ضرورت پڑے جان بھی اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیتا ہے یہ دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے استقامت یعنی جب کہا انہ اللہ نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے استقامت کا پہاڑ بن گئے جب جہاد کرتا ہے تو انسان کے اندر استقامت آتی ہے بہادری آتی ہے احساسِ ذمہ داری جو اس کے پاس فرائز دیئے گئے ان کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے ضبط نفس اگر رضا علیہی کا وصول کہ میں اللہ کے راستے کے اندر جب جہاد کر رہا ہوں اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی فلائے خروی کے امید کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے راستے کے اندر جو شہید ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایسے درجات عطا کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر اس سے سوال کیا جائے کہ آپ کو کس چیز کے درکے میں دنیا کے اندر جاؤں دوبارہ شہید ہوں اور اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان دے دوں تو یہ انفرادی زندگی پر اثرات بہادری اور سرفروشی کا جذبہ استقامت احساسِ ذمہ داری ضبط نفس رضا علیہی کا حصول فلاحِ اخروی کے امید آگے ہیں اجتماعی زندگی پر اثرات اس کے اندر بھی وہی ہے اے علیہ کالیمت اللہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اسلام کی سر بلندی تاکہ اسلام جو ہے تمام دنیا کے مذہب پر غالب آجائے فساد کا خاتمہ یعنی جو لوگوں کے اندر فساد پھیلاتے ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے اطاعتِ امیر امیر کی اطاعت کرنا ہے اس کے اندر مظلوم کی دادرسی کرنے ہیں معاشرتی امن اس کے اندر لانا ہے تو یہ تھا جہاد والا ٹاپک ہمارا تو آپ نے کوشش کرنے یہ لغوی استعلاعی مانا آگے جہاد کی اقسام پھر جہاد کی اہمیت قرآن سے بتانی ہے جہاد کی اہمیت احادیث رسول سے جہاد کے مقاصد آپ کو سامنے یہ بتا دیئے پھر جہاد کے انفرادی زندگی پر اثرات الگ ہیں اور جہاد کے اجتماعی زندگی پر اثرات الگ ہیں جہاد کے فضائل میں سے اگر دیکھا جائے تو قرآنی آیت کا ترجمہ کر دینا ہے کہ اللہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں کیا کرتے ہیں کتار باندھ کر کتال کرتے ہیں یعنی گویا کے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ